this game involves an element of financial risk and may be addictive please play responsibly at your own risk بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مید اکھ سب دوست خیر و خرید سے ہوں گے تو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں ہمارا نیو ٹاپک ہے کرکٹ ٹریڈنگ میں ایک نیو فارمولا دوستو یہ ایک نیو سٹرٹیجی ہے کہ بوک سٹ سے پوفیٹ اگر ہم صرف بیس پرسنڈ یا تیس پرسنڈ بوک سٹ کے بعد اپنا کسی بھی میچ میں ڈالیں تو اس سے ہمیں کیا پوفیٹ ہو سکتا ہے مگر جب بھی ہم کوئی بھی میچ کھیلتے ہیں تو کسی میں بھی ہم بیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی بوک سٹ کے بعد کوئی بھی چیز نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری بوک سٹ ہے تو اب ہم پروفیٹ کو کیوں کم کریں حالانکہ ساٹھ پرسنڈ سے زیادہ میچز ہماری بوک سٹ کے بعد ہی اڑتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں ہی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے گا کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیلیگرام کے چینل کا لنک ہے اس پہ اس کو آپ ضرور جوائن کر لیجے گا وہاں تمام اپ ڈیٹس جو ہیں فری آف کاسٹ ہیں اور اگر کسی کا کوئی دوست کا کسی کا سوال ہو تو وہ ہمیں وہاں پہ ہمارے یوزر نیم پہ سنڈ کر سکتا ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنی مین ٹاپک کی طرف کہ جب ہم کسی بھی میچ میں انٹری لیتے ہیں ہم سب سے پہلے فائنل کی ہی بات کرتے ہیں کہ جو انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان فائنل کھیلا گیا تو اس فائنل میں ہم اس کے حساب سے ہی چلتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے میچ چلا اس کو لے کے چلتے ہیں آگے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے تھے اور کس طرح سے ہم پروفٹ کما سکتے تھے سب سے پہلے ہم انڈیا فیوریٹ پہ انٹری لیتے ہیں کہ ہم نے انڈیا فیوریٹ پہ انٹری لی ہماری لیمٹ ہے صرف دس ہزار کی تو ہم انڈیا کو چالیس پیسے میں کھائیں گے پچیس ہزار سے چالیس پیسے میں یہ ہماری پہلے انٹری ہو گئی ہمارا یہ دکھا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا یہ دکھائے گا اس طرح سے یہ لاز انڈیا پہ اور یہ پروفٹ آسٹریلیا پہ کہ انڈیا پہ ہمارا دس ہزار مائنس اور آسٹریلیا پہ ہمارا پچیس ہزار پلاس تو ہم نے پہلی انڈنگز ختم ہوئی دوسری انڈنگز میں پہلے آور میں سکور لگا تو وہاں پہ تقریباً 60 سے 62 پیسے کا ریڈ ملا اگر ہم وہاں پہ 60 پیسے میں ہم نے اپنی بک شٹ کی ہم کھاتے ہیں 20 ہزار سے 60 پیسے میں یہ دیکھیں اب ہماری بک شٹ ہو گئی دس ہزار کی اور تیرہ ہزار کی انڈیا پہ ہمارا دس ہزار اور آسٹریلیا پہ ہمارا تیرہ ہزار ہم نے 40 پیسے کی انٹری کی اور ڈریکٹ ہماری بک شٹ ہم نے کی ساٹھ پیسے پہ تو وہاں سے اگر ہم اپنا صرف 25 پرسنڈ استعمال کرتے ہیں آسٹریلیا پہ تو وہاں پہ ہمیں انڈیا پہ صرف 25 پرسنڈ ہم اپنا یوز کریں گے دس ہزار دس ہزار سے ہم اسے کھائیں گے پچیس پیسے میں ہم نے دس ہزار سے کھایا تو ہمارا یہاں پہ آپ لاؤس دکھا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اگر یہ سامنے سے یہ ہٹ گیا ادھر آ گیا اس کو ہم ادھر لے آئے یہ اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ 75 سو دکھا رہا ہمارا آہ انڈیا پہ اور 23 ہزار آسٹریلیا پہ پلاس اگر ہم ڈبل پہ بھی تین وکٹے گرنے کے بعد انڈیا پچیس پیسے لگی تھی اگر ہم ڈبل پہ بھی ڈبل پہ بھی ہم جا کے اگر لاؤس کٹ کرتے ہیں تو چوتالیس پیسے میں وہاں پہ ایک سیکس آیا تھا تو تقریباً 65-66 پیسے کا ریٹ ملا تھا ہم پھر بھی اپنا ڈبل کی سٹیٹیجی لے کے چلتے ہیں تو ہم اگر اس کو 62 پیسے میں ہم اس کو ہم نے اپنے سٹیٹیجی کی ساب سے ڈبل پہ لاؤس کٹ کیا تو پچاس پیسے پہ ہم اس کو پانچ ہزار لگاتے ہیں دیکھیں ہم اگر ہم پچاس پیسے پہ بھی ہم نے اپنا لاؤس کٹا وہ جو ہم نے پچیس پرسنٹ سے لیا تھا نیچے ہم نے پچیس پرسنٹ پہ ہم نے پچیس پرسنٹ یوز کیا تھا صرف پروفٹ میں سے تو وہ پچیس پرسنٹ ہمارا یہاں پہ آیا تو ہماری اب بک بن رہی ہے دس ہزار انڈیا پہ پلس ہے اور اٹھارہ ہزار ہمارا آسٹریلیا پہ پلس ہے تو جیسے ہی آسٹریلیا فیورٹ آتی ہے ہم پانچ ہزار اگر انڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں ساٹھ ستر پیسے پہ کیونکہ ہمارا لاؤس تو ہے نہیں اگر ہم ویڈ کرتے ہیں اس میں تو نیچے جا کے بک بنا سکتے ہیں مگر بات وہی ہے کہ ہم نے صرف پچیس پرسنٹ کا چانس ڈالا اس میں صرف پچیس پرسنٹ پروفٹ میں سے لاؤس میں سے نہیں پروفٹ میں سے صرف تو ہمیں ایک اور میچ کا ایزیمپل لے لیں یہ دیکھیں یہ مومنز کا میچ ایک ہوا تھا بلکل پاس کئی میں چاہیے ہیٹ اور میل برن اینڈکس کے دوران اور اس میں سپورٹ ریٹ جو سپورٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی ہیٹ کو تو یہ دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا ہو سکتا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریٹ کھلا تقریباً چالیس پیسے قریب اور یہاں پہ یہ بتیس تیتیس پیسے کا ریٹ آیا وہاں سے ہماری ٹیم جس کو ہم نے ہم اپنی انٹری کے ساب سے چلتے ہیں تو وہ وہاں سے تقریباً پچاس پیسے میل برن ریننگس لگی میل برن ریننگس پچاس پیسے لگی اس کے بعد پہلی ہی اننگس میں یہ یہاں سے پھر تقریباً تقریباً یہ 67-66 پیسے کا ریٹ اور جب بند ہوا تو وہ دونوں ایکول ٹیم بند ہو گئی تو پھر بھی گھوم کے جب دوسری اننگس میں آیا تو وہاں پہ بھی یہ بند ہوئی تھی تقریباً 62-63 پیسے یہاں پہ تھی اور ایک بغیر کسی وکٹ کے صرف ایک وکٹ کے یہاں پہ تقریباً 34-35 پیسے کے قریب لگی اور یہاں سے بعد میں یہ دیکھیں ادھر آ جاتے ہیں یہاں سے یہی ریٹ پھر دیکھیں یہ تیس پیسے سے بھی نیچے کا لگا اور یہ لاسٹ مومنٹ کا گیم تھا یہ چیک کریں آپ اگر ایسے میچ ہم تین چار پکڑ لیں جنویں سے دیکھیں آپ کے سامنے ایسے تین چار میچ اگر پکڑے جائیں تو بہت زیادہ profit ہم کما سکتے ہیں book set سے profit اگر یہاں سے entry لیتے اپنی strategy کے حساب سے اس جگہ سے تو پھر بھی ہمیں profit تھا اگر ہم یہ دیکھتے کہ target کافی اچھا ہے اور 165 165 کا target ہے تو یہ اتنی آسانی سو چیز نہیں ہوگا تو یہاں پہ بھی ہم entry لیتے تو پھر بھی ہمارا book set سے profit تھا کہ یہاں پہ entry لیتے یہاں پہ ہماری book set اور team یہاں پہ پھر وہ والی دوسری team favor لگی اور پھر وہ مومنز میں میچ ملیں گے آپ کو تقریبا وہی ریٹ پندرہ سے بیس پیسے کا ریٹ ملے گا ایک سو بیس یا پچیس رنس چیز کرنا کسی نے تو ریٹ تو یہ ہی ملے گا آج ہی ایک میچ ہوا میلون رنگز اور میلون سٹار کے درمیان تو وہ 99 سے پندرہ پیسے لگی پہلے سٹار میلون آنگیز بوت سے میلون آنگیز پندرہ پیسے لگی وہاں سے گھوم کے جیت گئی سٹار چھ آورز میں کی بارش آگی اس میں کبھی کبھی آپ کو اس طرح سے بہت بڑے بڑے جیک پوٹ مل سکتے آپ صرف یہ ذہن میں رکھے کہ آپ نے صرف اور صرف دس پیسے کی کی آپ کی جو انٹری ہے وہ صرف اوپر جو ہو بھی ہوگی آپ نے اگر نیچے آپ کو ملتا 20 پیسے یا 25 پیسے کا ریٹ تو آپ نے وہاں پہ ضرور انٹری لینی ہے 25 پیسے 20 پیسے 15 پیسے یہاں پہ آپ نے جو بھی کھا ہوا اگر آپ ڈبل پہ بھی لوس کٹ کریں گے یہ بھی آپ پروفیٹ سے کھا رہے ہیں آج ٹوٹل ہماری بات صرف پروفیٹ کی تھی اس میں تو ہمارا کہیں لوس والا پرسیجر ہی نہیں صرف پروفیٹ پروفیٹ کی بات تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ پیس